مائری ایپیسوڈ فورٹی سیکس ٹیزر ریویو دعوت میں کیا جرامہ ہونے کو ہے راہیلہ کیا کھیل کھیل رہی ہے سائیکہ کے ہوئے چودہ طبق روشن اور سمینہ کے ڈیٹائی فاخر کی بدلی فاخر اپنی روش پر قائم ہے بچی اور بیوی کی ذمہ داری سے جان چھوڑانا اور سمینہ ڈیٹائی پر کاربند ہے فاخر کی مووی کھانے گھومنے پھرنے پر نہ پیسہ لگتا ہے نہ پیٹرول مگر گھر کے لیے گاڑی اگر چھوڑی جائے تو پیٹرول لگتا ہے سب قدو اور ڈال کھائیں لیکن فاخر کو کباب چاہیے ویسے نوکرانی یعنی میٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں سمینہ اور فاخر کی طبیعت جلد صاف ہونے والی ہے اور اب تو آڈینس بھی چاہتے ہیں کہ یہ ماں بیٹا اوقات میں واپس آئیں اینی کو تو مزے سے سمینہ کہہ رہی ہے کہ کالج کے بعد کچن بھی دیکھ لیتی تو اچھا تھا خود میڈم کیوں آفیس کے بعد کچن نہیں دیکھتی اب نیا ڈراما دعوت پر لگے گا جو کہ آئیشہ کی ماں کے گھر ہے راہیلا کو پتا چل گیا راہیلا نے یہ دعوت کروائی کہ بڑے کے لیے بھائی آئیشہ کو راضی کر سکے جمشید کارٹ کا علو سالی کے آگے لگا ہے اپنی سگی بہن کا نہیں سوچتا ماں اور بہن کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا پھر راہیلا حبیب کے کان بھرے گی کہ آپ کو نہیں بلایا یہ عزت ہے سسرال میں آپ کی اور خود تو ٹپک پڑے گی کسی نہ کسی درہاں ساب کا کھانے کا مزہ کرکرا کرنے پائزہ کی شادی کرنے کا پکا تہیہ کر لیا ہے راہیلا نے اس لیے وہ اینی کو بھی دھمکی دے گی کہ میں جو چاہتی ہوں کر لیتی ہوں دیکھتے ہیں اینی جن دھیر نگری کیسے روکتی ہے راہیلا کی طبیعت بھی سیٹ ہونے کو ہے فراز صاحب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی نیکس اپیسوڈ میں یہی نہیں بلکہ فراز تو ٹھیٹ بن جائے گا کہ جو کرنا ہے کر لو تمہارے بھائی نے بھی تو دوسری شادی کی ہے سائکہ یہ سب ڈیزرف کرتی ہے آئیشہ کی طبیعت خراب تھی جب وہ گر گئی اور میڈم آ کر فرما رہی ہیں کہ مجھ سے کسی کام کی توقع نہ رکھنا اینی سے کروالو سارے کام بے حسی کی تو حدی ہو گئی ہے اس ٹرومے میں اب سائکہ فہمی اور سمینہ کے انجام کا راہیلا سے بھی زیادہ آڈینس انتظار کر رہے ہیں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو ڈرومے کا سب سے برا کریکٹر کونسا لگ رہا ہے اور سب سے اچھا کونسا ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے ویڈیو کو کیجئے لائک اور چینل کو سبسکرائب اور دوسرے دو چینلز کے لنکس ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں ان کو کلک کیجئے ویڈیوز کو انجائے کیجئے اور ان چینلز کا بھی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں دوبارہ